مردیہ پردیش کے ایک شخص کو بھارت جوڑو یاترہ کا پوشٹر حرم شریف میں دکھانے پر سعودی حکومت کی پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا آٹھ ماہ تک جیل میں بند رکھا گیا امباسی والوں سے کوئی مدد نہیں کی گئی گھر والوں کی تمام کوشیشوں کے باوجود چار اکٹوبر کو گھر واپسی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پچھے ہتر سال کی دادی کی اچھائی پوری کرنے کے لیے رضا خادری 21 جنوری کو حج پر گئے تھے رضا خادری 25 جنوری کو حرم شریف میں بھارت جوڑو یاترہ کے پوشٹر کے ساتھ تصویر لی تھی ان کے اوپر الزام لگا کر 26 جنوری کی رات ہی سعودی حکومت کے پولیس نے انہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تو ماہ تک پوشٹر تک چلی رضا خادری اپنی دادی کے ساتھ دسفا تاریخ کو ہندوستان آنے والے تھے رضا نے بتایا کہ 25 جنوری کو عمرہ کے دوران بہت سے لوگوں نے تصویر کچھوائی تھی حرم شریف میں مہینے دو تصویر لی تھی دوسری تصویر ترنگے کے ساتھ دوسری تصویر کانگرس کے بھارت جوڑو یاترہ پوشٹر کے ساتھ اس دن تک سب ٹھیک تھا لیکن رضا نے 26 جنوری کو اپنے ہی فون سے شوشل میڈیا پر پوشٹ کر دی کانگرس کے بڑے خائد نے اس تصویروں کو دیکھا اور شیئر کیا لیکن رضا خادری ترنگا اور بھارت جوڑو یاترہ کا پوشٹر دکھانا مہنگا پڑ گیا آٹھ ماہ جائل میں رہنا پڑا اور چار اکٹوبر کو ہندوستان واپس ہو سکی موسیقی 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 موسیقی